اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دو چینل فیشنیر امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں یہ شرٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچ کی ہوئی سیمپل شرٹ ہے یہ اس کی کٹنگ صرف بتاؤں گی میں آپ کو کہ کس طرح سے ایک سادہ شرٹ جو ہے اس کو آپ کٹنگ کریں گے کتنی آسان کٹنگ ہے اور کتنی آسانی سے آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں شرٹ کی اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی یہ کپڑا ہے میرے پاس فرنٹ اور بیک یہ لان کی شرٹ ہے فرنٹ اور بیک کے پرنٹ میں فرق ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائیڈ ہے اس میں دو کلیاں اوپر تک نکل رہی ہیں اگر اس طرح سے آپ کا بھی شرٹ کا پرنٹ ہو تو آپ نے شرٹ کا جو کپڑا ہے ایک سائیڈ سے نہیں اتارنا بلکہ اس کے دونوں سائیڈ سے کپڑا اترے گا اور یہ بیک سائیڈ ہے اس پہ ساری بیک سائیڈ پہ ایک جیسا پرنٹ ہے تو اس کا جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ میں ایک سائیڈ سے اتار لوں گی مجھے اس کی چوڑائی تیار تیس انچ چاہیے تو چوبیس انچ پہ رکھ کے اس کو کٹنگ کروں گی میں ایک انچ کا مارجن چھوڑ کے یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے کپڑا اتار لیا ہے اور اب یہ جو بیک سائیڈ ہے وہ میں رکھوں گی فرنٹ سائیڈ کے اوپر اس طرح سے فرنٹ سائیڈ کو بلکل سینٹر سے پکڑ کے میں نے اس کو تیہ کر لیا تھا اب یہ جو بیک سائیڈ کٹنگ کی ہے میں نے اس کو اس طرح سے تیہ کر کے برابر فولڈ کر کے میں فرنٹ سائیڈ کے اوپر رکھ لوں گی تاکہ اس کے برابر میں اس کی کٹنگ کر سکوں اگر آپ کے بھی شرٹ کے پرنٹ میں فرق ہے اس طرح سے دونوں سائیڈ سے کپڑا یعنی ایک سائیڈ سے کپڑا نہیں اتر سکتا تو آپ نے اس کے دونوں سائیڈ سے کپڑا اتارنا ہے میں نے یہ فرنٹ سائیڈ کے دونوں سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا کپڑا اتارا ہے کیونکہ اس کا جو کلیاں سی نکل رہی ہیں وہ برابر آئیں اب یہ میں فرنٹ سائیڈ کو دوبارہ سے اوپر کرلوں گی بیک سائیڈ کو نیچے رکھ کے تو اس کو برابر کرلوں گی یہ دیکھیں نیچے سے اس کی ریب بن رہی ہے سب سے پہلے میں اس کو اتاروں گی اگر آپ یہ ریب نہیں اتاریں گے اس کو پٹی کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی شرٹ جو ہے وہ ایک سائیڈ کو جائے گی جب آپ پہنیں گے تو اگر یہ نہیں نکل رہی تو آپ اس کو کٹ کر دیں پٹی کو مت دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے ریب کو اتار دیا اگر یہ دیکھیں اس کی پٹی میں فرق آ رہا ہے تو جب یہ سٹیچ ہو جائے گی تو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوگا لیکن اگر یہ میں پٹی سیدھی کرتی ہوں تو پھر اس کا جو شرٹ ہے وہ جب اس کو سٹیچ کر کے پہنیں گے تو وہ ایک سائیڈ کو جاتی ہے پھر شرٹ ابھی مجھے اس کی لمبائی چالیس انچ تیار چاہیے تو بیالیس انچ پہ رکھے دو انچ کا مارجن نیچے سے چھوڑوں گی اور ایک انچ اوپر سے یعنی ٹوٹل 43 انچ اس کو میں کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں دو انچ کپڑا میں نے نیچے سے فولڈ کر لیا اور ایک انچ کا مارجن اوپر سے رکھ کے نشان لگاؤں گی یہ میں آپ کے سامنے کرتی ہوں یہ دیکھیں نشان لگا لیا میں نے تیرہ مجھے اس کا پندرہ انچ تیار چاہیے تو سولہ انچ پہ رکھ کے اس کا نشان لگاؤں گی ایک انچ کا مارجن چھوڑ کے بلکل اسی طریقے سے آپ نے بھی ایک انچ مارجن ضرور چھوڑنا ہے سٹیچنگ کے لیے کندے کی کٹنگ نیچے کی طرف آٹھ انچ تک اور اس طرح سے اس کو نشان لگا لوں گی میڈیم سائز کی شرٹ جو ہے اس کی کندے کی کٹنگ آٹھ انچ تک کافی ہوتی ہے اس سے زیادہ مت کریں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو نشان لگا لیا میں نے ہاف انچ فرنٹ اور بیک سائیڈ دونوں سائیڈ کی کٹنگ کے لیے اور ہاف انچ صرف فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کے لیے نشان لگایا میں نے فرنٹ سائیڈ کا ایک انچ یہاں سے گلائی کرتے ہوئے مزید فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ کرنی ہے اس لیے اس طرح سے نشان لگا لیا یہ ایک انچ سے زیادہ آپ نے نہیں کرنی ابھی چاک کا نشان لگاؤں گی یہاں سے مجھے یہ شرٹ جو ہے وہ تیئیس انچ تیار چاہیے تو ساڑھے گیارہ پہ نشان لگایا ہے میں نے سٹیچنگ کا چاک بارہ انچ تک میڈیم سائیڈ کا شرٹ جو چاک ہے وہ بارہ انچ تک بن جاتا ہے کمر سے مجھے یہ انیس انچ تیار چاہیے تو اکیس انچ پہ نشان لگاؤں گی میں یہ لگایا میں نے نشان اکیس انچ پہ دو انچ کا مارجن چھوڑا ہے میں نے اس کے اندر پلیٹس ڈالنے ہیں میں نے شرٹ کے یہ دیکھیں ابھی یہ جو نشان لگا رہے ہیں اس کی فٹنگ بہت زیادہ نہیں کرنی اس لیے میں نے بہت تھوڑا مارجن چھوڑا ہے باہر سے کٹنگ کے لیے ہاف انچ سے تھوڑا سا یہ زیادہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے مجھے یہ تیس انچ تیار چاہیے تو تیس انچ پہ رہ کے اس کو کٹ لگا لوں گی بلکل اسی طریقے سے آپ بھی اپنی شرٹ کی جو پہمائش ہے اچھے طریقے سے کر کے کٹس لگا لیں یہ فرنٹ اور بیک سائیڈ کا تیرہ دونوں کٹھے کٹ کر لی اور یہ صرف فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ ہاف انچ اتار لی میں نے یہ کٹنگ میں اوپر سے تیرے کی ضرور کرتی ہوں اس سے پھر شرٹ کا گلہ پیچھے کو نہیں جاتا فرنٹ سائیڈ کے کندے کی کٹنگ بھی ایک انچ زیادہ کر لی اور یہ فیٹنگ کا جو کٹنگ ہے تھوڑی سی میں نے کی ہے بلکل کیونکہ میں نے اس شرٹ کی فیٹنگ بہت زیادہ نہیں کرنی ابھی پلیٹس کے نشان لگاؤں گی آپ دیکھیں گے تو بہت آسانی سے آپ نشان لگا سکتے ہیں اوپر سے چودہ انچ پہ یہ نشان لگانا ہے میں نے پلیٹ ڈالنا ہے لمبائی پلیٹ کی پانچ انچ اور یہ کھولا کتنا ڈالنا ہے چار انچ تک میں نے سینٹر والی تیہ سے نشان لگایا ہے ساڑھے تین سے چار انچ تک آپ نشان لگائیں گے یہ نیڈل میں یہاں سے سیدھا گزاروں گی نیڈل ہے میرے پاس یہ جہاں پہ نشان لگایا ہے میں نے وہاں سے نیڈل گزاری ہے میں نے اس طرح سے بلکل سیدھے نشان برابر لگ جاتے ہیں اس طرح سے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ پہ نشان لگا لوں گی اوپر والے اور بلکل اسی طریقے سے نیچے والا جو نشان ہے وہ بھی لگاؤں گی میں نیڈل کو گزار کے اس طرح سے اس طرح نیڈل گزار کے اگر آپ نشان لگائیں گے کوئی نوک والی چیز تو بہت برابر اور بلکل سیدھے نشان لگ جائیں گے یہاں سے اس طرح سے نشان لگا لوں گی میں آپ اپنی اوپر سے پیمائش کار کے شٹ کی تو یہ پلیٹس کے نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل برابر نشان لگ چکے پلیٹس کے یہ کٹنگ کے ساتھ ہی لگا لیتی ہوں میں بعد میں پھر مشکل نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس طرح سے شرٹ ہماری جو فرنٹ اور بیک ہے وہ کٹنگ ہو چکی اس طرح سے بلکل آسانی سے شرٹ کٹنگ ہو جاتی ہے جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے شرٹ کی تو اس طرح سے آپ آسانی سے شرٹ کٹنگ کر سکتے ہیں ابھی اس کے بازوں کی کٹنگ کروں گی میں بازوں مجھے اس کے انیس انچ تیار چاہیے آگے سے یہ جو ریپ بن لی ہے وہ میں اتار لوں گی اور انیس انچ تیار مجھے اس کے بازوں چاہیے ایک انچ آگے سے فولڈنگ کے لیے اور ہاف انچ اوپر سے سٹیچنگ کے لیے یعنی ساڑھے بیس انچ پہ نشان لگاؤں گی اس کو اور اس طرح سے سیدھا اس کو نشان لگا کے تو شیپ دے لوں گی بازوں کی کٹنگ تین انچ تک کافی ہوتی ہے اس سے زیادہ کٹنگ مت کریں آگے سے مجھے اس کے بازوں چھ انچ تیار چاہیے تو سات انچ پہ نشان لگایا اور اس طرح سے بازوں کو شیپ دے لی اب ان کی کٹنگ کر لوں گی بازوں کا کندہ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے رکھیں گے اس طرح سے بازوں کو کٹ کر لیا اور شرٹ ہماری کٹنگ ہو چکی اور یہ سٹیچ ہو کے آپ کے سامنے ہے سٹیچنگ میں نے اس کی الگ سے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے نیک ڈیزائن کی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے شرٹ جو ہے وہ کٹنگ ہو جاتی ہے اس طرح سے سادہ بلکل اسی طریقے سے آپ بھی اپنی شرٹ کٹنگ کر سکتے ہیں ویڈیو کے پسند آئے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی